آج کی ویڈیو میں میں آپ لوگوں کو دو چیزیں بتاؤں گا ایک تو سوفٹ فوڈ ہے جو ریوڈین کے حساب سے میں اپنے پرندوں کو دیتا ہوں لاؤڈ برڈ کو اور دوسری جو چیز ہے آپ لوگوں کو مرگیاں جن بھائیوں نے پار رکھے ہیں ان کے لئے یہ ویڈیو بہت ہی سپیشل ہونے والی ہے کہ گرمیوں میں اکثر یہ ہوتا ہے کہ مرگیوں کے مرنے کی ریشو جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے السلام علیکم و رحمت اللہ و بارکاتہ میں ہوں آپ کو دوست آپ کا بھائی مجید الحسن مہانہ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب فیس بک اور ٹک ٹک چینل پھر دوستو ویڈیو کو آغاز کرنے سے پہلے چھوٹی سیکٹ ریکویسٹ ویڈیو کو لائک کر دیں اور جینل پر نہیں ہوئے تو جینل کو لازمی سبسکرائب کر دیں اللہ تعالی سے دعا ہے اللہ تعالی تمام دیکھنے اور سننے والوں کو بے شمار کامیابیوں کا مرانی ہو رہا تو سکون سے نوازے امید کرتا ہوں سب خیریہ سے ہوں گے آپ لوگوں سے ریکویسٹ اپنی دعاوں میں یاد رکھا کریں پھر دوستو سب سے پہلی چیز جو ہے وہ لف برڈ کے حوالے سے ہے لف برڈ کو ہم لوگوں نے سوفٹ فوڈ جو دینا ہے وہ میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا اس سے پہلے ایک چیز جان لیں کہ گرمیوں میں جو مرگیاں ہیں ان کو ہم لوگ کیسے رکھ سکتے ہیں ان کو جو گرمی کے اثرات سے کیسے بجھا سکتے ہیں اکثر یہ ہوتا ہے گرمیوں میں مرگیاں ہامپری ہوتی ہیں ان کے فیپڑے گردے اور جگر کے اوپر اس کا بہت زیادہ اثر ہوتا ہے وہ پھٹ جاتے ہیں اور مرنے کے چانسز بار جاتے ہیں تو ایسی صورت میں آپ لوگوں نے دودھ لے لینا ہے اگر ایک کپ دودھ لے لیں گے تو دو کپ پانی اس میں شامل کریں گے اور اس میں چھٹکی بھر کالا نمک جو مل جاتا ہے آپ لوگوں کو شاپ سے کہیں سے بھی وہ مکس کر کے اس کو حل کر کے اپنے پریندوں کو تین ٹائم میں آپ نے وہی دینا ہے ایک وقت میں وہ پانی آپ دیں گے تو تو وہ پڑا رہے تقریباً گھنڈا ڈیٹھ گھنڈا اس کے بعد اٹھا لیں اس کے بعد کچھ دیر ٹھہر جائیں اس کے بعد تقریباً آپ نے دوپہر کو دینا ہے اور پھر شام کو بھی اسی روٹین سے دینا ہے اس سے قدرتی طور پر آپ کے پریندوں کے اندر جو منرلز ضائع ہو جاتے ہیں جو پانی نمکیات کی کمی ہو جاتی ہے وہ پوری ہوگی آپ کے پریندوں کو اس چیز سے نجات مل جائے گی پریندہ ہاں پے گا نہیں پریندہ گرمی میں ڈسٹرپ نہیں ہوگا تو اب آ جاتے ہیں لف بڑ کے سوپ فوڈ کے حوالے سے یہ دیکھ رہے ہیں آپ لوگ میرے پاس تین انڈے ہیں ایک انڈہ جو سب سے چھوٹا ہے آپ لوگوں نے دیکھا یہ چکور کا انڈہ ہے جن بھائیوں نے چکور کے انڈے نہیں دیکھے وہ چکور کا انڈہ دیکھ سکتے ہیں میں نے اس کو بھی آج بوائل کیا تھا پہلے ہم نے چکس نکلوائے تھے اس کے جو انڈے آ رہے ہیں وہ میں انڈے ان کے بوائل کر کے اپنے پریندوں کو سوپ فوڈ میں شامل کرتا ہوں اور ان کے ساتھ شامل کر کے یہ ایک بریڈ جو ہے تیار ہے آپ کے سامنے نیچرل قدرتی چیزوں سے بھرپور ہے آپ اپنے پریندوں کو ہفتے میں ایک دفعہ تو لازمی دیں گے اکثر یہ ہوتا ہے کہ گرمی میں ہم لوگ پریندوں کے اوپر زیادہ محنت فوکس نہیں کرتے کیونکہ آپ لوگ دیکھتے ہیں کہ گرمیاں جو ہے وہ روز بروز گزرتی جا رہی ہیں آگے بریڈن سیزن میں صرف دو مہینے رہ گئے ہیں جولائی اور آگاست ستمبر میں جو ہے وہ بریڈنگ بوکس لگنا شروع ہو جائیں گے تو اس مقصد کے لیے آپ لوگوں نے ابھی سے تیاری شروع کرنی ہے اپنے پریندوں کو ایسی ڈائٹ دیں ایسا فوڈ دیں لائک کر دیجئے گا میرے چینل پر یوں ہیں تو جنل کو لازمی سبسکرائب کر دیجئے گا دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ